پولیس سمیں سمیں پر وشیش ابھیان جلا کر اپرادیوں کو پکڑنے کا کام کرتی رہی ہے لیکن جوتپور سے جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ کسی فلمی سکرپٹ یا فلمی کہانی سے کم نہیں ہے دراصل جوتپور میں بارہ سال پہلے ایک فیکٹری کے منیم کی ہتیا کر کے تین آروپی فرار ہو گئے تھے آپ کو بتاتے چلیں ان آروپیوں کو پولیس نے بارہ سال بعد گرفتار کر لیا ہے اس کے لئے پولیس نے ایک وشیش ابھیان بھی چلایا تھا اور اس دوران پولیس نے الگ الگ بھیش بدل کر سانوں تک ان آروپیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے پولیس کو کیسے ملی سفلتا اور کیا ہے پورا معاملہ جاننے کے لئے دیکھئے ہماری ایک خاص ریپورٹ بات جوتپور کے فلودی تھنا شیطر کی ہے یہاں بارہ سال پہلے اس سونا مکھی فیکٹری کے منیم کی ہتیا کر دی گئی تھی اور فیکٹری سے تین آروپی ڈیڑھ لاکھ روپے کی نگدی لے کر فرار ہو گئے تھے گھٹنا بارہ سال پہلے کی تھی لہٰذا پولیس کو اس ماملے میں کافی مشکت کرنی پڑی پولیس نے تینوں آروپیوں پر چالیس چالیس ہزار کا انام بھی رکھا لیکن کوئی سفلتا نہیں مل پائی اس کے بعد پولیس نے ایک وشیش ابھیان چلا کر تینوں آروپیوں کو گرفتار کیا جیسے پولیس نے میڈیا کے سامنے اوجاگر کیا ہے اس کا اوپریسن کا نام کا اوپریسن للن ٹاپ للن ٹاپ ایک سوٹ فرم ہے جیسا اپنے ویڈیو میں دیکھا کہ تین آروپی پکڑے گئے ہیں ایک کا نام ہے لال دیو للن کا لال ایک کا نام ہے اوڈیو اور ایک کا نام ہے نریس ان تین آروپو ان کو پکڑے جانے کا جو اوپریسن چلا تو تیلنگانا اور پنجاب میں چلا تو ٹاپ تیلنگانا اور پنجاب تو یہ کل ملا کے بنا لالن ٹاپ یہ پچھلے دو مہنے سے اوپریسن چل رہا تھا آپ پر ساملون ٹاپ ایسے آپ دیکھیں تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ایک لاکھ بیس ہزار کے ہی نامی پکڑے گئے مگر میں میں وانفیت تھے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آخر یہ پورا ماملہ ہے کیا بعد بارہ سال پرانی ہے فلاودی تھانا شیطر میں استھرد سونا مکھی فیکٹری میں بطور شرمک کام کرنے والے تین شرمک لالدیو، ادھے اور نریش اپنے پریبار کی آرثک استھتی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ویپار کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہیں پیسو کی ضرورت تھی اور پیسی کمانے کے لیے وہ تینوں اس فیکٹری میں کام کرنے آئے لیکن یہاں آتے ہی انہوں نے لاکھوں کی لیندین کو دیکھا جس سے ان کا لالچ اور بڑھ گیا اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگے صحیح موقع کا فیکٹری کی منیم کوجا رام ہی پیسو کا سارا حساب کتاب رکھتے تھے لہٰذا ان لوگوں نے ان سے دوستی بڑھانی شروع کی اور ایک رات منیم کو شراب کے نشے میں دھوٹ کر کے گلہ گھوٹ کر ان تینوں آروپیوں نے کوجا رام کی ہتیا کر دی اور ڈیر لاکھ روپے لے کر موقع سے فرار ہو گئے اس وقت نہ تو موبائل کی تقنیق اتنی اچھی تھی اور نہ ہی سی 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 ٹی وی کیامرے تھے جس کے چلتے واردات کو انجام دے کر فرار ہوئے مجرموں کے نام پتے اور پوٹو بھی اپ لگڈ نہیں تھے یہ ان تین اپرادنیوں کے کہانی ہے بڑی فلمی سے کہانی ہے دو بھائی ہیں اپس میں تیسرا ان کا رستدار ہے نزدیکی رستدار ہے دو بھائیوں کے باپ کی موت ہو جاتی ہے بچپن میں ہی تیسرے کی ماں کی موت ہو جاتی ہے اور سوطلی ماں آتی ہے اور سوطلی ماں کا تیچار جلتا ہے تینوں گھر سے بھاگتے ہیں پورے بھارت میں گوم گوم کے بیار میں یو پی میں پنجاب میں حریانہ میں راجستان میں کرناٹکا میں پامل نادو میں تیلنگانہ میں اڑیزہ میں پنگال میں ہر جگہ کام کی تلاش کرتے ہیں روزی روٹی کی تلاش کرتے ہیں اور روزی روٹی کی تلاش کرتے ہوئے دیرے دیرے کب وہ جرائیم پیشے میں اتر گئے شاید ان کو خود بھی بتا نہیں چلا جرائیم پیشے میں اپرادی کیسے اترے بہت ہی مہتپون چیز ہے کہ گاؤں میں یہ بیہار کے رہنے والے ہیں کانٹی مجفرپور جلے میں کانٹی دھانا چھتر کے رہنے والے جینوں اپرادی ہیں ان کی جمین تھی پستینی جمین تھی وہاں پہ جو NTPC نے کسی پلانٹ کے لیے دیگرینٹ کیا ان کے کہنے کے انسار ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ جمین جب آدگرہیت ہوگی اس سے جو پیسے ملیں گے اس سے ہم کوئی دھندہ بگا لے وہ پیسہ ان تک نہیں آیا جمین کے کارجوں کا کچھ بیواز رہا ہوگا پیسہ کوئی اور لے گیا تو ان کے سارے سپنے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پھر انہوں نے اپراد کا راستہ چکے چونکہ یوزنا تو بنا لی تھی کہ ہم کوئی بڑا دھندہ کریں گے جب یہ اپراد ہوا اس سمائے یہ لوگ کئی جگہ پہ اپنا دھندہ کر کے نوکری کی تلاس کر کے کھیچن کسبے میں ایک سونا مکھی کی فیکٹری میں کام کرتے تھے جہاں ان کو ایک ٹرن سونا ہوں کی ہنڈل کرنے پر ساڑھے پانچ سو روپے ملتا تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ فیکٹری کا جو منیم ہے وہ کافی بڑی ماترہ میں پیسہ لے کے کٹری میں آیا کرتا ہے تو ان کے دماغ میں پھر اپنا دھندہ اس پیسے کو ہم اگر لوٹ لیں تو اس سے ہم دھندہ یہاں ہم کو کوئی نہیں جانتا یہاں سے نکل جائیں گے اور پھر ہم اپنا دھندہ کر سکیں انہوں نے دوست بنایا ساتھ میں بیٹھ کے ساتھ میں شراب پی اور پھر جب وہ نسے میں دھوت ہو گیا تینوں نے ملکے ایک نے اس کا پیر پکڑا دوسرے نے ہاتھ پکڑے تیسرے نے اس کے گلے میں موہ میں کپڑا بھوز دیا اور گلا دبا کر مار گا مارنے کے بعد اس کو وہیں بوروں کے ڈھیر میں انہوں نے کہیں چھکا دیا وہ جن تک اس کی ڈیڑ بڑی نہیں ملی اور ان کو امید تھی کہ کافی پیسہ ملے گا انہوں نے اس کے پکڑ پکڑ سے چاوی نکالی عالمیرے سے پیسہ نکالا ان کی امید تھی کہ دس لکھ سے اوپر ہوگا ہم کوئی دھندہ کر پائیں گے بھر صرف ڈیڑ داگت ہے پھر وہاں سے یہ فلو دی آیا فلو دی سے جوت پر ہوتے ہوئے ڈللی گئے بیہار میں ان کے گاؤں تک پولیس کو سوچنا ملتی تھی کہ یہ نکسلیوں سے مل گئے ہیں یہ افراد کے چھتر میں چلے گئے ہیں دوسری جوے چلے گئے ہیں کوئی نمبر نہیں اوپر کرتے دو کا پریوار گاؤں میں تھا اور پڑھائی لکھائے کی دشتی سے ایک پریوار انہوں نے لدھیانہ میں سے بہت ہانسپا ہمارے پولیس نے بہت سبلتہ نہیں ملی کیونکہ یہ کافی چلاکی سے پولیس کو اس واردات کی گتھی سلجھانے میں بارہ سال کا سمیہ لگا لیکن آخرکار پولیس کے ہاتھ سفلتہ لگ ہی گئی اس گھٹنا کو سلجھانے میں جوتپور رینج کے قریب بارہ ادھکاری اور جوانوں نے اہم بھومی کا نبھائی اس کے علاوہ بیہار یوپی تیلنگانہ اور پنجاب پولیس نے بھی اس ابھیان میں سہیوک کیا پولیس کو بہت بڑی مدد ملی فلوڈی کے سٹھا بازار اور سوچت کی مہندی سے مہاری ٹیم تیلنگانہ گئی پنجاب کے لدیانہ پہنچے اور بیہار کا دوسرا ٹھگانہ جہاں سے پیسہ آنٹ میں آتا تھا وہاں تک پہنچے یہ ابھی خبر تھی یہ دونوں بھائی جو ہیں دو بھائی ہیں وہ لگڑی کٹنے کا کام دھان کی بھائی گہوں کی بھائی کٹائی کا کام کرتے ہیں اور تیسرا چننہی میں جا کے سریعے کے دندے کا بڑا ایکسپارٹ ہو چکا ہے سریعے والا بھائی بیہار میں تھا سریعے کا کام کرتا تھا وہاں پر اپنے تصویر میں دیکھا ہے کہ ہمارے دو لوگ کنسٹرکسن سائٹس پہ لہتار مزدور بن کے کام کرتے رہے تلاش نہیں کوشش کرتے رہے کھنگال نہیں کوشش کرتے رہے کہ وہ آدمی مل جائے چونکہ یہ لوگ اپنا فون بند رکھتے تھے فون جلدی نہیں کھولتے لودھیانہ کے ٹیم کے پاس پریوار کا نمبر آ جائے پریوار کے نمبر کو کھوزتے ہوئے وہاں پہنچے لوکیسن لیا اور ان سے جب کہا کہ اگلی سیجن میں گہوں کی بہائی کے لیے ان سے سمپر کرنا ان سے بات کراؤ تو پتا چلا کہ وہ آدمی نہیں باہر چلا گیا ہے ابھی یہاں نہیں ہے پھر ہم نے کہا کہ اس سے بات کراؤ تو انہوں نے کہا کہ بات تو ہوگی نہیں کیونکہ ان کا فون آف رہتا ہے جب وہ بات ان کا فون آئے گا تو ہم فون کر لیں گے آپ کو فون کر لیں اور ایک دن کے بعد پھر انہوں نے ہم کو بتایا کہ بات ہو گئی ہے وہ آ جائیں گے پھر ہم نے تکنی کی آزار پہ وہ نمبر نکالا اس سے بات ہوئی وہ نمبر بھی تیلنگانہ میں آیا تو ایک تیسری ٹیم تیلنگانہ میں پھر وہاں گئی اور دوسری ٹیم جہاں سے بینک اکاؤنٹ اور ٹیلی فون کا ڈیٹیل آتا تھا تیلنگانہ میں تیسری نگا پہ تھی بر ان لوگوں کا نہ بھولیا تھا نہ چہرہ تھا نہ کوئی پہچاننے والا تھا تو ٹیم وہاں پہ چروہا بن کے مزدور بن کے گائیوں کی دیکھوال کرتی ہوئی ہی اسی ٹھٹانے پہ جہاں سارے مزدور رہتے تھے رہی ایک دن بات چلی وہاں پہ چناؤ کا کیا پرنام ہوگا تو سٹے کی بات آئی اس میں کسی نے فلودی کی بات گئی فلودی کہاں ہے بیہار میں ہے یوپی میں ہے ہریانہ میں ہے تارستان میں ہے بات چلی تو ان میں سے دو لوگوں نے فلودی کا ایکزیکٹ لوکیشن بتایا کہ فلودی یہاں ہے ایسے ہے یہاں ایسے ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے ہاتھ میں یہ ستر آگیا کہ انہیں دونوں میں سے کوئی ہونا چاہی ہے اور ان کی تصویر ہم نے لی دوسری جگہ پہ ایک مزدور اپنے بال رنگ رہا تھا تو کسی نے اسو کہا کہ بھائی آٹیفیسیل رنگ سے مت رنگا کرو مہندی لگایا کرو لگے مہندی بھی تو آٹیفیسیل آتی ہے ملاوٹ ہوتی ہے تو اس میں ایک آدمی نے کہا کہ سوژت کی مہندی اچھی ہوتی ہے سوژت سے مگا ہو پھر وہاں سوژت کہاں ہے اسی آدمی نے سوژت کی پوری ڈیٹیل بتائی تو ہمارا شک ہوا کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے اور تیسرا آدمی جو بیہار میں بیٹھا تھا جب کنسٹرکشن نے کسی سائٹ پہ نہیں ملا تو پولیس کی گھر میں ملا ہو اور ان چاروں میں سے فوٹو بھیجا تو پھر تیسرے کی تصدیق گاؤں سے ہوئی کہ یہ تیسرا آب آلا تو اس طریقے سے اپریسن کر کے ان تینوں کو ایک ساتھ پکڑ دے میں پولیس کو سفلتا ملی جدی الگ الگ پکڑے جاتے تو پھر وہ سارے کلو ٹوٹ جاتے ہیں ایک ساتھ تینوں کو ہم نے دردب بوچا آپ کو بتا دیں کہ پرارمبھک جانچ میں آروپیوں کے نقسلیوں سے سمبند بھی اوجاگر ہوئے ہیں پکڑے گئے آروپیوں کے خلاف نقسلیوں کے لیے وصولی ہتیا ہتیا کا پریاس اور ڈرہ دھمکا کر وصولی کرنے کے مقدمے بھی درج ہیں ان آروپیوں نے الگ الگ راجیوں میں کئی وارداتوں کو انجام دیا ہے اس کا خلاصہ بھی پولیس نے کیا ابھی تک کی پوچھتاچ میں قریب آدھا درجن وارداتیں انہوں نے قبول لیے جس میں ہتیا ہتیا کا پریاس لوٹ تھگی نقسلیوں کے لیے پیسے وصولنا اور اس طرح کی وارداتیں قبول لیے ہیں ان کے جو دو بھائی اور جو ہیں ہمارے معاملے میں نہیں ہیں بڑا خرار ہیں وہ دو درجن قریب مقدموں میں بڑے بڑے مقدموں میں وانشت ہیں اور کافی اپنی علاقے میں تو اپرادک پشٹ بھومی ان کی بڑے ہی مجبوت ہے اور جب گھن کو اس تاج کی جائے گی تو شاید کئی ساری وارداتیں جو پورے بھارت میں گھوم گھوم کے اس طرح کے جسی موڑا سفرنڈی پہ اسی طریقہ سے انہوں نے کیا ہوگا اس کا بھی پلسہ ہونے کی سمتہ ہونا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان آروپیوں کو پکڑنے کے لیے پلس نے کس طریقے سے کام کیا جس سے انہیں سفلتہ ملی اس گھٹنا کی مجرموں کو پکڑنے کے لیے پلس کی ٹیم نے الگ الگ راجیوں کے شہروں میں جا کر اپنی ویش بھوشہ بدل کر ان آروپیوں پر لگاتار نظر رکھی اور جانکاریاں اکٹھا کرتے رہے کوئی پلس ادھکاری مشدور بنا تو کسی نے ناریل کا ٹھیلا لگایا یہاں تک یہ آپریشن کو انجام دینے کے لیے کچھ پلس ادھکاریوں نے کھیت میں فصل کٹنے سے لے کر گائے بھیس کے جروہے تک کی بھومی کا بھی نبھائی پلس کو ان آروپیوں کے ٹھکانوں کے بارے میں جہاں جانکاری ملتی تھی وہاں الگ الگ ٹیم جا کر آپریشن کو انجام دیتی تھی اس طرح کافی مشکت کرنے کے بعد پلس کے ہاتھ یہ سفلتا لگی اس پوری کاروائی میں بیو رچنا میں اس پی فلو دی اور میں ہم دونوں لگتار ایک ساتھ کام کرتے رہے ہماری ٹیم میں ساتھ کام کرتی رہی ٹکنیکی آسوچنا کے کام میں سیکلنورا ٹیم رہی مانوی آسوچنا سونگنے میں ہماری سٹرونگ ٹیم رہی اور آپریشن کے ٹیم میں جیسا آپ نے دیکھا فٹرمیٹو کے ٹیم رہی ایک درجن پولیس والے تھے جنہوں نے مل کے اس آپریشن کو انجام دیا اور یہ صدق کیا دیر ہو سکتی ہے فلو دی میں بارہ سال پہلے ہوئی ہتیا کے معاملے میں آخر پولیس کے ہاتھ سپلتا لگی آئی جی وکاس کمار کے نیرترطوں میں بنائی گئی ٹیم نے جا کر جب الگ الگ سہتروں میں ہتیار کے آروپیوں کی تلاس کی تو دو آروپیوں سے پولیس کے جوان اور عدیکاریاں نے جب بھیس پدل کر باتچیت کی تو پتا چلا کہ چناؤ چل رہا ہے ایسے میں جو ہے فلو دی کا سٹا بجار پورے دیس پرس میں پرسید ہے تو وہیں ایک آروپی سے جب بات چیت کی کہ بالوں میں جو ڈائی لگا رہے ہیں اس سے بال خراب ہوتے ہیں تو سوجت کی مہندی کا نام آیا یہ دو کلیو ایسے تھے جو پولیس کو ان اپرادیاں تک پہنچایا جس میں پولیس نے جب فلو دی سٹا بجار اور سوجت کی مہندی تو کہہ سکتے ہیں ان دونوں باتوں کی پکتہ سوچنا کے بعد میں پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرپتار کیا کہتے ہیں کانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اور پولیس مان نرکسکدارہ جب بنے گئی ٹیم تھی انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے ارون ارس اینڈی ٹی وی رائستان جوتپور